اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم پر ہم کو چلا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے یعنی ہم نماز میں کھڑے ہیں اور نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے تاکہ ہم کو چلنے میں آسانی ہو قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے وہ کون سی آیت ہے جس انعام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر انہتر سکسٹی نائن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے مِنَ النَّبِيِّينَ اَنْبِيَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے ساتھ ہوں گے وَالصِّدِّقِينَ سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے وَالشُهَدَاءَ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے وَالصَّالِحِينَ نیک لوگوں کے ساتھ اولیاء اکرام کے ساتھ ہوں گے معلوم یہ ہوا قرآن کریم کی آیت اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ان چار لوگوں کے ساتھ ہوں گے نمبر ایک انبیاء کے ساتھ ہوں گے نمبر دو صدقین کے ساتھ ہوں گے نمبر تین شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور نمبر چار صالحین کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ اور جنت کے یہ کیا ہی بہترین ساتھی ہوں گے ناظرین اکرام سوچیں اور غور کریں اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا کتنا بڑا انعام اور اکرام رب ذوالجلال والاکرام ہم کو نماز رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ان بہترین ساتھیوں کے ساتھ جنت میں پہنچنے کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی